اسلام علیکم دوستہ جمہرے پاس ایک سترہ انچ کا ٹی وی ہے جی اس میں فالٹ یہ ہے کہ اس میں صرف ریڈ لائٹ شو ہو رہی ہے یہ بھائی اور اس میں یہ بٹن وغیرہ پریس کرنے پر کوئی چیز شو نہیں ہو رہی اور جب ہم اس کو پاور آن آف کرتے اس وقت یہ اس میں جبکس آتا ہے یہ آپ دیکھنے پر کوئی چیز شو نہیں ہوتی اس سے معلوم ہوتا کہ اس میں وولٹیج وغیرہ جا رہے ہیں میرے نام محمد الطاف اور میرے چینل کا نام ہے الطاف لائٹ فونکس سبسکرائب کریں اور ساتھ سے لے بیل آئیکن دکھا اب میں اس اوپن کر لگا ہوں اس کے بعد چاہتا تھا اس میں کیا فالٹ ہے جس کے وجہ سے یہ سرکت کر رہا ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹی وی کو اوپن کر لیا جی یہ اس کو اوپن کرنے کے بعد ہمیں ہم اس کے اب وولٹیج چیک کرتے ہیں سبی اس کے کون سے وولٹیج کا یہ پرابلم ہو رہا ہے جس کے وجہ سے یہ سرکت کر رہا ہے سب سے پہلے تو اس کا یہ فلائی بیگ بغیرہ اس کی لائٹ تھوڑے بڑھا کر چیک کرتے ہیں کیا اس کے لائٹ بڑھانے سے فرانٹ سے کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اس کے لائٹ بڑھانے سے اس میں آگے سے اگر ہم اس کے لائٹ بڑھانے سے زبان میں کہیں تو وہ اس کے ورٹیکل بنتی ہے بھی اس کو ہرزنٹل کہتے ہیں وہ آپ کو فرانٹ سے دیکھاتا ہوں یہ اس کو میں نے جب فلائی بیگ سے اس کے لائٹ بڑھائی اس وقت اس میں یہ لائن آ چکی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے وولٹیج ایک کرتے ہیں یہ اس کے کون سے وولٹیج کیا ہے اس کا وارٹیکل آئی سیٹ ڈیڈ ہو چکا ہے یا اس میں اور کوئی پرابلم ہے جس کے وجہ سے یہ سرکت کر رہی ہے یہ اب میں نے اس کے کون کو الٹکھار لیا جی ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے تو اس کے وارٹیکل آئیس کا وولٹ چیک کرتے ہیں اور باقی اس کے سب بھی وولٹ چیک کرتے ہیں کیا اس کا وارٹیکل آئیس سے ڈیڈ ہو چکا ہے اس کی وجہ سے یہ ایسے حرکت کر رہا ہے یہ اس میں کوئی اور پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے حرکت کر رہا ہے یہ ایک پران میں نے اس کا گرونڈ پر لگا دیا اب میں اس کے وولٹ چیک کرنا شروع کر رہی تھا اب اس کو میں نے پاور دے لیے سب سے پہلے یہ اس کے ایک سو انیس وولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو ایچ اوٹ پر اس کا جو مین ایچ اوٹ پر والا ٹنسٹر ہے اس پر آ رہا ہے اس کے نیچے آ جاتا ہے اس کا وارٹیکل کے وولٹ یہ اس کے تیس وولٹ آ رہا ہے ایک سو بیس ہے ہرزنٹل کے وولٹ یہ تیس وولٹ اس کے آ رہے ہیں جی ورٹیکل کے وولٹ اس کے نیچے یہ ریگلیٹر کے لیے بارہ ملٹ آ رہے ہیں اس کے نیچے آڈیو کے لیے اس کے ستارہ ملٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو یہ اس کے ورٹیکل کے اوپر وولٹ آ رہے ہیں انتیس سنتیس ٹھیک ہے جو اگر اس کے اوپر اس طرح ہاتھ لگایا جائے تو اگر اس کا فرانٹ سے ورٹیکل سائز میں جمپنگ شروع ہو کھارٹرات شروع ہو جس کا مستدر اس کا آئی سے تو ٹھیک کام کر رہا ہے اس کے آئی سے کا تو یہ پرابلم ہے نہیں ورٹیکل آئی سے کا میں آپ کو فرانٹ سے بھی چیک کراتا ہوں یہ اس کے اب لائنہ آ رہی ہے اب میں اس آئی سے کے اوپر ہاتھ لگانے لگوں یہ ہاتھ لگانے کے پر اگر یہ ایسے کرے تو اس کا مقصد ہے کہ اس کا جو آئی سے ورٹیکل وہ تو اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کا پرابلم نہیں اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ورٹیکل آئی سے کا تو یہ پرابلم نظر نہیں آرہا اب یہ ہمارا کیوں سے اس سے کا یہ پرابلم آرہا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کے بعد اس کے وولٹے چیک کرنا ہے یہ ریگولیٹر کے لیے ایک اشاریہ بانویں ٹھیک ہے جی یہ اس کے نو وولٹے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے یہ والے جو اس جگہ پر پانچ وولٹ آنے چاہیے تھے اس جگہ پر وہ پانچ وولٹ اس کے نہیں آرہے ٹھیک ہے جی یہ اس پر جو پانچ وولٹ آنے چاہیے وہ نہیں آرہے اس کے میموری پر یہ پانچ وولٹ آرہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو چینل پر ورٹ آنے ہی وہ اس کے پانچ ورٹ نہیں باند رہا ہیں چینل والے یہ اس کے سہلیے گنوں کو وہٹ آ رہا ہیں یہ نو ورٹ آ رہا ہیں یہ اس کے بعد جو کٹگانوں کو باند رہا ہوا چکی ہیں وہ نہیں باند رہا ہیں یہ صرف اس کے نو ورٹ آ رہا ہ Rail car جو بیس ک پر جاتے ہیں اندیں گنوں کے لئے وہ آ رہا ہیں اور یہ اس کے بیلو گرین کو لئے مشوب د ST وہ اس کے باند ہے اس کے سب سوالتز کے بند ہیں اس کے منتظر جانب سے مجموام نہیں بند ہے اس جنگ پر ریگولیٹر کے لیے ایک ٹرننجٹر لگایا جاتا ہے اگر وہ تو اس کا ٹرنجٹر ہوجود سکتا ہے اس کے بعد بودے اس میں ٹرنجٹر پانچ بھی لگایا جا سکتا ہے اس میں ٹرنجٹر پانچ بھی دید ہو جائے یہ اس میں یہ اس کا جو ٹرائنسٹن لگا ہوا ہوتا ہے وہ اس کا ڈیڈ ہو چکا اب یہ دیکھتے ہیں دوسرے طرف سے اس میں یہ کیا چیز ہے جس کے وجہ سے یہ ایسے بند ہو چکا ہے اس میں جو ہمیں فالٹ مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ اس کا یہ والا ٹھتر پانچ جو اس میں لگایا گیا ہے یہ اس کا کام کرنا چھوڑ چکا ہے ٹھیک ہے جی یہ والا یہ اس کا ٹھتر پانچ نہیں کام کر رہا اب ہم میں اس یہاں پہ اور ایک ٹھتر پانچ لگاتا ہوں اس کا مین مقصد ہوتا ہے پانچ ولٹ اس سے چاہیے اس لئے یہ اس کو فکس اٹھتر پانچ لگا دیا گیا ہے اس کے پانچ ولٹ لگانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ تاکہ دوبارہ جو ٹرنشٹر ہوتا وہ تو جلدی اس کا ڈیٹ ہو جاتا ہے یہ کافی دیر پر اگر خراب ہوتا ہوا لیکن یہ جلد خراب نہیں ہوتا اب میں سب سے پہلے اس کا یہ والے چین کرنے لگوں اٹھتر پانچ اس کے سائیڈ بھی یہ والا ہے یہ اس کا ٹھتر نو لگا ہوا ہے یہ اس کا ڈیو آئی سے ہے ٹھیک ہے جی اس میں جو میں نے اب یہ نکالا وہ یہ والا ہے جو ٹھیک ہے جی اٹھتر پانچ اب اس میں یہ ایک نیام لگانے لگوں اٹھتر پانچ ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس کا کنیکشن کر دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کو گرانڈ دے دیا ہے جی اور اس طرف ان پر ولٹ آ رہے ہیں یہ اس طرف یہ اٹھتر پانچ یہ اس کا اٹھتر سائیڈ ہے یہ اس کے اٹھتر سائیڈ ہے یہ اب میں نے اس کے کنیکشن کر دیا ہے اب میں اس کے ولٹ ہی دوبارہ چیک کرنے لگوں ٹھیک ہے جی یہ اس کے آپ دیکھتے ہیں اس کے یہ پانچ ولٹ آ چکے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے یہ چینل پر بھی وہیں پانچ ولٹ آ چکے ہیں اس کے بعد جو اس کے پہلے یہ نو ولٹ آ رہے تھے لیکن اس کے آگے گانوں کے ولٹ نہیں آ رہے تھے وہ بھی اب اس کے دیکھ لیں وہ بھی ولٹ آنا شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی اور فرنٹ سے ہمارا ٹی وی بھی آن ہو چکا ہے اب میں آپ کو فرنٹ سے بھی چیسر آ دیتا ہوں اس میں ویڈیو بھی دکھاتا ہوں اس میں ایک اور فارٹ ہے جو سب سے زیادہ اہم فارٹ ہے وہ یہ کہ اس کے ولٹیج زیادہ ہیں ایک سو داس سے پانچ ہے ایک سو داس سے کم کم ولٹ ہونے چاہیے اس میں زیادہ کم ہوں گے اور ہمارا ٹی وی لوڈ بھی زیادہ نہیں لے گا اس کے بعد اس میں ایک اور فارٹ ہوگا جو جال جاتا ہے وہ جلے گا بھی نہیں ٹھیک ہے جی اس کے سپلائی وغیرہ اور اس کا آریزنٹل وغیرہ اس کا نہیں جل دی جلے گا اس کے لئے اس میں یہ ریگولیٹر کے ولٹ کام کرنے لگا ہوں جو اس کے ورٹیکل کے لئے ولٹ بھی زیادہ تھے ٹھیک ہے جی اور اس کے ایچ اوٹپٹ والے ٹرینسٹر کے لئے بھی ولٹ زیادہ تھے جب اس کے آپ ولٹے جو گھٹا رہے ہیں اس کے وقت دیکھتے ہیں اس کی آواز دے کر اس کی آڈیو چیک کر لیں تاکہ یہ نہ اس کی آڈیو میں گٹ بٹن شروع ہو جائے اس کی آڈیو میں لرزش وغیرہ پکچر میں آنے شروع ہو جائے گی جب اس کی فول آواز آئے گی وہ اس کی چیک کر لیں ٹھیک ہے جی اب اس کا بلکل فیٹ ٹھیک ہو چکی ہے جی میں آپ کو فرانٹ سے بھی چیک کر رہتا ہوں اس کا ورٹیکل سائز کا تھوڑا سا پرابلم بن چکا ہے کیونکہ اس کے جب اس کا ریگولیٹر کام کیا جاتا ہے اس وقت اس کا ریگولیٹر کام ہونے کی وجہ سے ورٹیکل سائز بار جاتا ہے اور ہرزنٹل سائز تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو فرانٹ سے بھی چیک کر آ دیکھا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ریگولیٹر سائز کام کرنے سے اس کا یہ ورٹیکل سائز بار چکا ہے آپ دیکھ لیں یہ اس کا موٹ ریشیور کا میوٹ والا آپشن ہے وہ اوپر چلا گیا ہے ٹھیک ہے نیچے سے ہی سائز کا ٹھیک ہے اوپر والا اس کا اوپر چلا گیا ہے اب اس کی فیکٹری اوپن کر کے میں اس کا سائز کام کرنے کا لگا ہوں اب یہ دیکھنے دونوں طرف سے برابر ہو چکا ہے جی ٹھیک ہے جی اب ہمارا ٹی وی ہر طرح سے مکمل ہوئی اس میں ایک اور فارٹ ملا ہے کہ اس میں ہلکا سا جو وائٹ بینس کا فارٹ تھا اس کا گرین زیادہ تھا وہ اس کا بین ہے اب وہ وائٹ بینس بھی کھا اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ویلے بیل آنگ کو پریس کیجئے اگر ویڈیو اچھے لگئے تو لائک اور شیئر کیجئے کہ جی اللہ حافظ اللہ حافظ